ٹی ٹی وی نیوز وائس فرم یوکی وانچیو ٹی ٹی وی نیوز مینچسٹر ہے بنیادی رائٹ ہے تو اگر آپ کے اتنا بڑا چنک اپنی آبادی کا باہر آہ رہتا ہے اور وہ پاکستان کی ترقی میں اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو ووٹ کا حق آئی تنگ اسے بڑھ کے بنیادی حق اور کوئی نہیں ہو سکتا آورسیز کے لیے ووٹ کا حق اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ جیسے آورسیز پاکستان کی آورسیز پاکستانی جسے پاکستان کی خدمت کرتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور جیسے ہمارے کونسل جنرل صاحب نے کہا کہ ایک بڑی چنک ہمارا جو آہ سوسائٹی کا ہے پاکستان کا وہ بہرون ملک آباد ہے تو ان کو یہ ووٹ ملنا ایک خوش آئین بات ہے چودہ انگاز کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر یونس امین بیٹھے ہیں باتوں کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ سبتمبر میں ایک اچھا پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان کونسل جنرل ہمارے تارک وزیر صاحب کیا اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے ہم بات کریں گے مختصر سی بھی ڈاکٹر یونس امین صاحب کے پہلی بات تو جی بہت شکریہ کونسل جنرل صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہماری بات کو سنا اچھی طرح اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو میں مجھے تیس سال ہو گئے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے میں اتنے ممالک میں گیا ہوں ہمیشہ پاکستانیت کی بات کی ہے ہمیشہ اردو کی بات کی ہے ہمیشہ یگجہتی کی بات کی ہے تو ہم ہر لحاظ سے حاضر ہیں پاک بریٹش آرٹس یہاں سے شروع ہی تھی مانچیسٹر سے دیکھتے دیکھتے اللہ کی ذات پاک نے کرم کیا اور ہم پریکٹیکل لوگ ہیں پریکٹیکل ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے دنیا مانتی ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ ہم ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی ہیں خود ہمارے اندر پاکستانی پاکستانیت زندہ ہے تو یعنی آپ تیار ہیں سبتمبر میں کچھ حلہ گلہ کرنے کے جی انشاءاللہ ہم نے ایک سال میں فورٹی ایٹ پروگرامز کیے ہیں حلہ گلہ کرتے آ رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں جہاں بھی پاکستان کا نام ہے عزت کے ساتھ آئے رسپیکٹ ہو پاکستان اوپر والی لائن میں نظر آئے ہمیں جہاں بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے پوزیٹیو کام لیگل کام ہر کام کریں گے انشاءاللہ سبتمبر میں خدا کرے کہ یہ تھرڈ ویو نہ آئے اور ہم اپنے لائف بیک اون ٹریک ہو اور پھر ہم مل جھل کر بیٹھیں کونسل جنرلل صاحب یونس امین صاحب ہمارے ویلف جو ہمارے کمرشل اٹھاچ یا اختر صاحب یہ بھی اپٹمیسٹک ہیں کہ کچھ ایسی چیز کی جائے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ کر سکیں آگے پھر یہی بات کہ یار زندہ صوبت باقی پاکستان کے لیے سوچئے پاکستان ہمارا وطن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم وطن سے دور کئی سالوں سے رہ رہے ہیں لیکن خون میں اب بھی اس کی محبت ہے پاکستان زندہ بار محبت ہے پاکستان زندہ بار